اس حوالے سے ہیپی نیوئیئر کا ٹیکسٹ کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ ہاں دی یہ ایک کرٹیکل کوسچن ہے آج تیس دسمبر دوہزار اٹھار ہے اکتیس دسمبر کل اور منگل والے دن پھر یکم جنوری دوہزار انیس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی تو یہ ہیپی نیوئیئر کے ٹیکس میسیجز شروع ہو جاتے ہیں عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور جیسے یہ ہیپی نیوئیئر آتا ہے تو یہ کوسچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں لیونرئیئرز کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامی کلینڈر کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی کلینڈر تو بعد میں بنا ہے یہ تو لیونرئیئرز تھے یعنی چاند کے بارہ مہینے اور سولرئیئرز جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں جن کو آج کل ہم اسوی کلینڈر کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں وہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ تین کانزیکٹیو ہیں نمبر ون زیقادہ دوسرا زلحجہ تیسرا محرم اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے وہ الگ سے ہے تو یہ بارہ مہینے ہیں چاہے اسوی کلینڈر ہو جس کو ہم سولر کلینڈر کہتے ہیں چاہے وہ ہجری کلینڈر ہو جسے ہم لیونر کلینڈر کہتے ہیں چاند کے مہینے اس کے اوپر آل ایڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے اسوی کلینڈر اور ہجری کلینڈر کے اعتبار سے جسے شوک ہو تو وہ دیکھیں میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا تو یہ ٹیکس میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کوئی مبارک بات بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بیدت کی کٹیگری میں فال کروایا جائے ہیپی نیوئیر ہو یا کوئی برٹڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیوٹی نہیں ہے اسلام میں جو دینی ایکٹیوٹی ہے اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بیدت کی کٹیگری میں فال کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیوٹی کے ساتھ ریزیملس کرنا وہ حرام کی کٹیگری میں فال کرتا ہے جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے اس کو منانا یہ دینی ایکٹیوٹی ہیں اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی ریزیملس اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا تو وہ مذہبی ایکٹیوٹی میں مشابعت ہے اب یہ بڑھڈے منانا یا ہیپی نیوئر کا میسیج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ایمن کوئی جمعت المبارک بھی کہہ دیتا ہے وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہے ان کو سمجھ ان یہی کہ بیدت کی ڈیفنیشن ہی کچھ اور ہے بیدت کی جو ڈیفنیش آئی ہے بخاری اور مسلم کے اندر من احدص فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو ردن جس نے ہمارے عمر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز دین اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر لی جو اس کا اصل میں نہیں تھی وہ مردود ہے وہ بیدت ہے جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیوٹیز کے طور پر جدنی مرضی کریں اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی یعنی اگر آپ کہیں کہ مسجد کے اندر ائر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں کالین بچھانا یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہے اگرچہ یہ دین تک کی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ سپیسیفکلی دین نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ائر کنڈیشن کے اللہ اکبر یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر تو وہ ایک دین کو سپورٹیف ذریعہ ضرور ہے لیکن وہ دین میں کچھ چیز داخل نہیں ہوئی حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آرہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا یہ دین میں طریقے ہیں اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھا طریقہ اچھی بیدت نہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا مبال اس پہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا مبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے مبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہی مارا بوجھ اٹھا لیں گے نہیں اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا اس میں میں نے ایک ہی مثالیں بھی دی تھی میں نے بیدت کے اوپر پانچ گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی اس میں میں نے بتایا تھا اسلام میں کئی ایک اچھے طریقے جاری کیے گئے ہیں جو بیدات نہیں ہیں جیسے حدیث کو کتابی شکل میں لے کے آنا یہ امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے کام یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے تو کوئی نسکے لکھ کے تو حدیث کے ہمارے والے نہیں نہ کیے یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے اسی کی انڈرویڈ ایپ بنا لینا اس کو پی ڈی ایف کے اندر لیانا امیجز کی فارم کے اندر لیانا مکتوہ تو شاملہ سوف ویر بنا لینا یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں دین میں ایک اچھے اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے اور کئی طریقے تو ایسے ہیں جن پر اجمع ہو چکا ہے جیسے نماز کی ٹائمنگ جو ہم نے فکس کر دی ہے نبیل اسلام کے زمانے میں تو فکس نہیں تھی ازان ہوتی تھی اس کے بعد امام کا انتظار کیا جاتا تھا لیکن آج کوئی امام کا انتظار کرتا ہے لیکن امت نے اجمع کر لیا کبھی اگر ساتھ بڑے شاہ کا ٹائم ہے سردیوں میں تو ساتھ بڑے امام کو پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ گھڑی جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا یہ ایک اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوئے بلکہ یہ گھڑی جس نے بنائی ہے جناب اس کو تو سوابہ جاریہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا اس کی وجہ سے کتنے معاملات سیٹل ہوئے ہیں اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے سورٹ ویر بن گئے ہیں یہ مسلم پرو بناوا ہے ایک انڈرویڈ ایب بنی ہوئی ہے آئی فون کی ایب بھی بنی ہوئی ہے جس میں نماز کی ٹائمنگ ہے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ایزی قرآن و حدیث سورٹ ویر بناوا ہے احدیث کی کتابوں کا اردو کے اندر مقبت شاملہ عربی کے اندر یہ سارے کے سارے دین کے اندر اچھے طریقے ہیں یہ جو ہیپی نیوئر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر کسی کو ٹیکس کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارک بات کے طور پر ٹھیک ہے اور پھر یہ کہنا یہ کافروں کا ہے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنائے وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم اے ڈی بولتے ہیں اب یہ کون سا چلتا ہے اس وقت آج ہے تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ یعنی ٹو زیرو ون ایٹ ٹو تھاؤزن ایٹین اے ڈی اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد حالکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے یہ خود سے بنایا آپ نے بی سی بی فور کرائیسٹ وہ تو ہے اے ڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے یہ آفٹر کرائیسٹ ہوتا نا اے سی ہوتا یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف ڈی لارڈ یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال یعنی یہ کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ تھرٹی تھری عیسوی میں کیے گئے ہیں پچیس دسمبر کی تو پیدائش ہے وہ سال جو تھا نا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ایئر آف ڈا لارڈ اینو ڈومینی اور اٹھائے گئے ہیں وہ تیتیس عیسوی میں تھرٹی تھئی ایئرز جب ہوئے تھے عیسوی کے اس میں تو یہ اینو ڈومینی ہے اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای آپ اگر دیکھیں نیٹ پر گوگل پر دیکھیں تو ٹو تھوزنڈ ایٹین سی ای ٹو تھوزنڈ نائنٹین سی ای آئے گا سی ای کا مطلب ہے کامن ایرہ یعنی جو مشہور زمانہ ہے یعنی نبیوں کو کنسپٹ انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوچ کے اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو ای ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی تو ہمارے ہیں انہوں نے بی سی ای بی فور کامن ایرہ یعنی بی سی جو بی فور کرائس تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا ہے اور جو اینو ڈومینی تھا ای ڈی اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا ہے کرنٹ یعنی کامن ایرہ سی ای کر دیا تو ہم تو اس کے اوپر ٹیکس میسج کو کر دیں یا کہ محرم پہ بھی کوئی ٹیکس میسج کر دیں اس کے اوپر کوئی بیدت کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے ہر چیز کے اوپر بیدت کا فتوہ لگانا اس میں ڈر لگ رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتوہ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوڑ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہیپی نیوئر کے اوپر جو ایکٹیوٹیز پروفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا ہم اس کو قطن سپورڈ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طوفانِ بدتمیزی اکتیس دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے یا برٹ ڈے بھی اگر کوئی مناتا ہے اس میں جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاعات ہوتا ہے ہم قطن اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے بلکل خلط ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں ہوں گی ہم انہی کو حلال سمجھیں گے باقی یہ جو کرسمس ہے ہولی دیوالی اس کے اوپر تواللڈی میرا ایک کلی پروکارڈڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں جس میں میں نے بتایا کہ یہ دینی اکٹیوٹیز ہیں ان کے اندر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ظاہر اسلام کا ایک مزاج ہے توحید کے حوالے سے تو بارل یہ جو کہ ٹیکسٹ میسج اگر کوئی ہیپی نیوئر کا کر لیتا ہے چاہیے یکم محرم کے اوپر کرے یا یکم جنمری کے اوپر کرے یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں یہ بلکل جائز ہے اس کو شریعت کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کہا جائے گا نہ یہ بیدت کی کٹیگری کے اندر فال کرے گا ٹھیک ہے